اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کوئٹا کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے لہوران چالیس رضاید سیاسی و قبائلی شخصیات کا قافلہ کا حصہ ہے مقامی ہوتل میں خطاب کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائنے محمد خالد محمد خالد بتائے گا جی بالکل پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کے مرکزی صدر میاں شباز شریف اور ان کے امراء آنے والے لیگی مرکزی قیادت جس میں مریم نواز سینئر نائف صدر مریم اورنگزیب اور سفدر سین شامل تھے اس کے علاوہ پرویز رشید ان کے امراء تھے دو روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے کوئٹا سے لاور کے لیے روانہ ہو چکے اس روانگی سے قبل میاں نواز شریف نے اپنے مختصر خطاب میں لیگی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بلوچستان کی خدمت کی ہے اور اب بھی وہ اسی جذبے کا عظم رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاشی اور سماجی حقوق بحال کیے جائے جس کے لیے انہوں نے ماضی میں بھی پچاس ارب روپے کچھی کے نال کو دیئے طلبہ کو وظائف جاری کیے اور ماضی کی جو حکومت تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے گالی اور نفرت کی جو بیچ بوئے اس کو سیاست میں فروغ دیا جبکہ ان کی سیاست کا جو میور ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ ترقی کے عذاب کو جلد جلد آج کیا جا سکے